موسیقی ویڈیو کو پورا سنیں گے میں اس کے تعلق سے بہت کس میں بیان کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نظافتو نسبل ایمان پاک صاف رہنات آدھا ایمان ہے مرادران ملت اسلامیہ اگر آپ ناپاک بولیاتے ہیں تو ہم کیسے پاک ہوں گے اکثر لوگ گاؤں دیار کے لوگ اچھے اچھے بھی لوگ نا معلوم ہونے کے وجہ سے وہ جا کے ناہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے تو ایسا نہیں ہے بلکہ ناہنے کے اندر گسلے کے اندر تین فرائز ہے گسلے کے اندر تین فرائز ہے تین فرائز کا آدھا کرنا جروری ہے اگر اس میں تھوڑا بھی گرور ہوتا ہے تو آپ پاک نہیں اپنا پاک ہی رہی وہ فرائز یہ ہے پہلا فرائز ہے پھلی کرنا موہ میں اگر گردو گوار ہے پان گھٹکا وغیرے کا کچھ یہ ہے تو اس کو ساف کرنا خلال کرنے کے جگہ میں کچھ بسا ہوا تو اس کو بھی ساف کر کے اس کا کھرکی سے پانی نکالنا مسلن پلی کرنا گسلے کے اندر فرج ہے دوسرا ناک کے نرم ہٹتی تک پانی پہنچانا فرج ہے اگر ناک کے اندر گردو گبار ہو کچھ رہا ہو تو اُلٹے ہاتھ کی چھنگلی امولی سے دونوں ناک ناک کو ساف کر لینا تیسرا سارے بدن پر پانی بہنا پہلے آپ سارے بدن کو پانی سے مل لی جیئے اس کے بات آپ پانی بہیئے دوسرے کے اندر یہ تین فرج ہے پہلا پلی کرنا دوسرا ناک کے نرم ہٹتی تک پانی پہنچانا تیسرا سارے صرف اور صرف جو ہے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے الحمدللہ میں ڈوکٹری بھی کرتا ہوں موکہ موکہ نکال بنا دین کی بات پہلا رہا ہوں سنت کو آم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اپنے علم و لیاقت کے مطابق آپ تک اپنی بات پہنچا رہا ہوں میرا حوصلہ وزائی کیجئے سب سکرائب کیجئے چائنل کو شیئر کیجئے دوست احباب کو بھیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سارے مسلمانوں کے گھر میں دکان میں مکان میں کاروبار میں بھی پناہ برکت آتا فرمائے اور میں جو دوائی دیتا ہوں مریج کو اللہ سے دعا ہے کہ میرے ہاتھ میں شفائے اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالی کے صدقے میں میرا مریض کو جو ہم سے دوائی لگاتے ہیں اس کو شفائے کلی عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برد آتا